جیسا کہ اس وقت آپ لیپٹ سائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کوٹا جنگسن سے لے کر کے ریجوننس کی مین کیمپس تک کیسے جائیں اس چیز پر میں نے آج یہ ویڈیو بنائی ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں ریجوننس کے ساتھ ساتھ آپ ایلن کے لیے بھی اگر جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کا کلیر ہو جائے گا کیونکہ یہ انسٹیوٹ بہت پاس پاس ہے ایلن ساکار اور سامائک ریجوننس اور ریجوننس سی جی ٹاپر ٹو یہ چار جو انسٹیوٹس ہیں وہ آس پاس ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کی آس پاس کے سیریہ میں آپ کو کتنا دو سو میٹر پر کون کون سے ہم جو ہسٹلس ہیں وہ اچھے ہیں یا مل جائیں گے سیریہ میں دیکھ لیجئے کون سا ایڈیا اچھا ہے بہتر ہے جو پورا سین ہے میں آپ کو اس میں کلیر کروں گا لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گلوپ دیکھیں پیارا سا گلوپ سندر سا گلوپ رسیا مت دیکھے گا یہاں اوپر اور یہ جپین ساؤتھ کوریا یہاں کچھ مت دیکھے گا یہ یہ اب سیریہ چلتے ہیں ہم اپنے انڈیا کے اوپر تو جیسا کہ آپ اس وقت دیکھ پا رہے ہوں گے چھوٹی سی ایک جانکاری دینا چاہوں گا کہ یہ جو ہے یہ ایم پی ہے اب میں ایم پی میں رہتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ایم پی بیچ میں ہے دیش کے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ جسے سٹیٹ میں رہتے ہیں وہ اوپر آتا ہے تو میں اسے بولوں گا اپر سائیڈ سٹیٹ اور اگر آپ ایسے کسی سٹیٹ میں رہتے ہیں جو ایم پی کی اس لائن سے نیچے آتا ہے یہاں کسی جگہ پر مہاراست یہ کرناٹا تمیل نادو ایسی جگہ سے تو آپ کو میں بولوں گا داؤن سائیڈ سٹیٹ تو آپ کو اپنے سٹیٹ کے لیے ایک برڈ مل جائے گا آپ اسے سمجھئے گا چلی ہمیں زوم ان کرتا ہوں اور چلتے ہیں ہمارے کوٹا جنگچن کی طرف تو جیسا کی اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے میں نے یہاں پر دو ایرو بنایا ہے اب اگر آپ ایم پی کے اوپر والے سٹیٹ یعنی کی اپر سائیڈ سٹیٹ میں سے کہیں سے آ رہے ہیں تو آپ کی جو ٹرین ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو کر کے آئے گی اور یہاں پر رک جائے گی اور اگر آپ لوہر سائیڈ سٹیٹ یعنی کی مہاراشت ہو گیا اور آپ کا چھتیز گھر پھر یہاں پر تمیل نانو بغیرہ بغیرہ جو ساؤت اسٹیٹس ہیں اگر آپ وہاں سے کہیں سے آتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کی ٹرین جو ہے یہاں سے آ کر کے یہاں پر ایسی رکے گی اب اگر آپ آپ لوہر سائیڈ سٹیٹس سے آتے ہیں تو آپ کو آپ کے لیپٹ ہینڈ سائیڈ سے باہر نکلنا ہے مطلب آپ جس بھی پلیٹ فارم پر آپ اتریں آپ کو لیپٹ ہینڈ سائیڈ کی طرف ہی جانا ہے وہیں سے آپ کو اگر آپ اپر سائیڈ سٹیٹس سے آتے ہیں یعنی کی اس دساز سے تو آپ کو آپ کے رائٹ ہینڈ سائیڈ سے اگزٹ لینا ہے نو میٹر آپ جس بھی پلیٹ فارم پر اتریں آپ کو نکلنا آپ کے رائٹ ہینڈ سائیڈ سے ہی ہے ٹھیک ہے ای ہوپ اتنا آپ سب ہی لوگوں کو سمجھنے آ گیا ہو اب میں تھوڑا سا اور جوم ان کرتا ہوں اور تھوڑی ڈیٹیل بتاتا ہوں آپ کو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے اسٹیشن سے آپ یہاں پر رائٹ سائیڈ پر آ جائیں گے سیٹیلائٹ بیو کے جریعے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں پر آپ کو ماحول کس طریقے کا ملے گا یہ دیکھئے یہ یہاں پر اور زوم کرتے ہیں تو یہ اگر آپ یہاں سے نکلیں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پر یہ جو بسس دیکھ رہے ہیں یہ بس آپ کی یہاں سے آپ کو بس ملے گی جنرلی اور جو بس ہے وہ یہاں سے نکل کر یہ ٹرن لے کر کہ آپ کی پھوٹا ریجوننس کیمپس کی طرف آپ کو لے جائے گی ریجوننس کیمپس کس ایریا میں وہ جس ایریا میں اس کو کہتے ہیں سٹی مال کے پاس والا ایریا ہے ایریا کا نام مجھے کلیر نہیں ہے لیکن میں پھر بھی آپ کا کام چلا دیتا ہوں اب ذرا سے زوم ان کرتے ہیں ہم اپنے روٹ کو دیکھتے ہیں جس سے کہ آپ کو آئیڈیا لگ جائے گا کہ آپ آپ کس طریقے سے بہاں پر پہنچنے والے ہیں تو اب میں سیٹیلائٹ بھی کو آف کرتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے یہ دیکھئے تو یہ ہے آپ کا روٹ آلموست 10.8 کلومیٹر آپ کو لگیں گے اور 24 منٹ 20 سے 24 منٹ 25 منٹ آپ کا جو آرٹو رکشا ہے وہ لے لے گا بیسے تو میں آپ کو اوصلہ دوں گا کہ آپ اپنے پرائیوٹ بھیکر سے آئیں تو بہتر ہے کیونکہ آپ کو اس ایریا میں آنے کے بعد بھی آپ کو انسیوٹ سے ترہ ترہ کے ہوسٹل وزیٹ کرنے ہوگی تو جاہر ہے بہت سامان اٹھانا پڑے گا بار بار آرٹو رکشن نہیں کر سکتے ہو بہتر آرٹو بھی مل جائیں گے آرٹو آپ کو کہا تک چھوڑے گا بتاتا ہوں میں آپ کو دیکھئے یہ تلونڈ ہے یہ فیرمز علاقہ ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ اس کے علاقے کے بارے میں اچھے ہوسٹل پوچھتے ہیں یہ بھی بتاؤں گا میں اچھے جانکاری اور کھٹا کر پاؤں اور آپ کو اچھے سے بہتر طریقے سے بتا سکتوں اب دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بلکل اس سکوئر کے پاس میں یہ سکوئر ہے اب آپ دیکھیں یہ بس والا یہ پر اتار گا یا اگر وہ سیدھی جاتی ہوگی تو آپ کو ریجوننس کے سامنے بھی اتار سکتی یہ depend کرتا آپ کیسا ہے اور اگر آٹو بالا ہے تو آٹو بالا آپ کو یہ پر ہی اتار گا ریجوننس کے سامنے اگر نہیں اتار تا ہے تو آپ سے بولیے کہ ہمیں وہ پر اتار دیں گے بہا سے دوسرے ٹیمپ پر سکتے ہیں اگر آپ بس سے یہاں اتار جاتے ہیں میتری ہسپیٹل کے پاس تو یہاں سے جو یہ ریجوننس ہے یہ یہ دیکھئے یہ ریجوننس یہ قریبن قریبن ایک کلومیٹر دور ہے ٹھیک اب یہ ایلن انسٹیوٹ سبین ہے یہ دیکھئے شاید ہو سکتا میں گلت بول گیا ہوں اس ٹائم پر یہ سبینے ہیں تو اگر آپ یہ پہ اتر جاتے ہیں یہ دیکھئے جہاں پہ میں بتایا تھا سکوئر کے پاس سبینے جانے کے لئے آپ پاس ایک آپ یہ سے جاتے ہیں یہ جا کر کے ایسا یہ پر آپ سبینے پہنچ دیا جائے لیکن فیلال اب ہم بات کر رہے ریجوننس کی بائی برینڈ کی بنسل کی تو ہم انہی چیزوں پر دھیان کے اندر کریں اپنا اگر آپ یہاں سے آ جائیں دیکھ یہ جو روڈ دیکھ رہا ہے نا آپ کو بسکلی یہ یہ پر دو بریجز ہوں گے اور یہ یہ پر ایک آئی کالونی ہے تو یہاں سے یہ دیکھ سکتے اس وقت یہ بائی برینڈ ہے اور اگر آپ چلیں گے تو یہ کہیں آپ کو بنسل ملے گی دیکھ کرتا ہوں میں آپ کو بنسل کا بھی پتہ پڑے دیکھ یہ کریئر پوائنٹ بھی آپ کو یہ مل جائے گا بنسل یہ پیچھے رہ گیا دیکھ یہاں سے آپ دیکھ کتنی نولیج ملی ہے بائی برین ایکیڈمی یہ یہاں رہی اور اس کے بعد بنسل کلاسز یہ یہ ہے کریئر پوائنٹ آپ کو سمجھ رہا ہوگا یہ لگ بگ 100 سے 200 میٹر کی دوری پر یہ تین انسٹیوٹ اس کے پر یہ دیکھ 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 سوالکا اینڈ سوالکا یہ ایک سائل اپارٹمنٹ تھا اب یہاں پر ہوسٹل کی بھرمار ہے پریانز انٹرنیشنل بوائس ہوسٹل سانتی نکیتن بوائس ہوسٹل مادہ بم اگر میں گلت پڑھ رہا ہوں اس کو ریجی ریجی تو اس طریقے سے آپ کو آئیڈیا لگ رہا ہوگا فش کے سامنے ہے بلکل یہ ریجی دن سی تو بچوں کو بہت ایزی ہے آنا یہاں پر ڈاؤٹ کے لیے یا پھر کلاس کے لیے اس کا کرایا جاہر ہے زیادہ ہوگا اس کا بھی زیادہ ہوگا یہ جواز پس کے لیکن سب کا زیادہ ہوگا یہ رہا سینے مال یہ پہلا مال پڑتا یہ جو بیورن کی گلی اس کے بگل میں یہاں پر آ کر کے اب آپ یہاں پر سیدھ چلتے جائیے آجائے 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 یہاں سے آپ کو تھوڑ آس موڑنا پڑے گا کیونکہ یہاں پر کوئی پر پر آسکتے ہیں بیسکلی بیسکلی یہاں پر گلی پر کر لیتے ہیں یہ دیکھ ہے اس کو کسی طریقے سے آپ پر کر لیتے ہیں تو یہاں آنے کے بعد آپ کو روڈ ہے تھوڑا سا چلیں گے اور اس سائیڈ مڑ جائیں گے یہ 200 میٹر ہے اس پوائنٹ سے لے کر کے اس پوائنٹ تک تو 200 میٹر چلنے کے بعد ساکار یہ جس کے اگر آپ کو بیلڈنگ ہوتی ہے تو یہ سیم طریقہ ہوگا لیکن ہم بات کریں گے تو دیکھیں زوم ان کرتا ہوں میں اور یہ واقعی سیٹی مول ہے یہ ریجون ہے ریجون کا خالی آریا ہے جو سائیکل سرین اس کا یہ چھوٹا سا گلی سیگمنٹ ہے فیس ہے تو سارے آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ ان کی لگ بگ لگ جو پرائز دس ہزار کے اوپر ہی رہتی ہے کلپنا ریزیڈنسی اگر سوش ہو گیا تو یہ جس اس کے پیچھے پیچھے یہ پورا جو انسٹیوٹ ریزننس 3D میں بھی آپ دکھائے گا یہ پیچھے والی گلی ہے یہ پورے میں ہوسٹل ہیں آپ کو اور یہ جو آگے ہے یہ سوش چھوٹے یہ پہ ہوسٹل نہیں ہے آپ کو باقی یہ مول ہے یہ بہت سارے ہوسٹل مل جاتے ہیں یہ دیکھ یہ بھی ایک ہوسٹل ہے یہ بھی ایک ہوسٹل ہے یہ بھی ہوسٹل ہے یہ سارے تھوڑا سا اور بہتر بتا دیتا ہوں اس چیز کو آپ کے لئے سیٹلائٹ بیوٹ کے ذریعے اب یہ آپ دیکھ ریجونینس کیمپس ہے تو اگر آپ ریجونینس میں انٹر کر دیتے تو میں آپ بتاتا ہوں کتنے گیٹ ہیں یہ من انٹر 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 یہاں سے چل کر آپ جانا پڑے گا یہاں جائیں گے یہاں پہ گیٹ ہے تو اس سے انٹر ہو جائیں یہ ریسیپسن ایریا ہے ریجونینس کا ٹھیک ہے اب ادھے سے باہر نکل کر آپ سیدھے سیدھے یہاں پہ اس گلی کو پکڑی ہے اور اس سٹریٹ کے بعد یہاں جیسے موڑیں گے تو ایک آپ کا ایگزٹ یہاں پہ رہے تو یہ جو آپ کا ہے پیدر لوگوں کے لئے ایگزٹ ہے یہ بھی سائیکل پلس لوگوں کے لئے جو فیملی میمبر ساتھ ان کے لئے ایگزٹ ہے لیکن یہاں پر ایک اور ایگزٹ ہے جو کی جو ستاف اور بائیک سے آتے ہیں بچے لوکل کے ان کے یہ یہ ریجنس نہیں ہے یہ ریجنس کی دوسری بیلڈنگ ہے ریجنس کا میں ڈیٹیل ٹور کروں گا آپ کو تھوڑے ٹائم میں ابھی جس میں ساری امیجز آپ کو بتانے والا ہوں بھی کچھ دلو یہ دیکھیں یہاں سے تو بیسکلی یہ ایریا نہیں ہے اب جو بچے مین جہاں پر جس ایریا میں رہتے ہیں وہ ایریا کیسا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو ریجنس سے نکلے یہاں بہت سارے سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں پولیس والے بھی ہوتے ہیں ٹریفک پولیس بچوں کو بہت ہیلپ کرتے ہیں یہ پار کرانے کے لئے جیسے آپ روڈ کروز کریں آپ اس روڈ سے سیدھے چلے جائیے یہاں سے ایک ٹرنل لیجئے چلتے جائیے چلتے جائیے چلتے جائیے یہاں پر جائیے تو یہاں پر جو بھی یہ ایریا آ جاتا ہے یہ ایریا یہ یہ راجیب گاندین کر ایریا ہے اور یہاں پر بہت ساری ریجنس ہیں اس کے ساتھ یہ بھی یہ بھی بہت ایریا ہے یہاں پر بہت ساری ریجنس ہیں اور یہاں سے نکلنے کے آگر ریجنس آپ چل کر کے یہاں مر جائیں یہ جو علاقہ ہے یہ بھی رہواسی علاقہ ہے یہ بہت ساری میس ہیں بہت سارے ہوسٹل ہیں بہت سارے پیزی ہیں ترہ ترہ کی چیز ہیں تو آپ سمجھ پائے ہوں گے ریجنس تک کیسے پہنچ ریجنس پر کیسے پہنچ نا ہے یہ بیسے ایک ویڈیو بنائی ہے لیکن وہ اتنی ڈیٹیل نہیں تھی اور اس میں میں نے بولا تھا کئی لوگ کو انٹرس نہیں بڑھ ویڈیو کا یہ دیکھ یہ تھوڑا ساتھ سمجھ نہیں آئے کہ آپ اگر آتے ہیں کہیں ایسے علاقے سے جو کی اپر سائز سٹیٹس میں آتا ہے تو آپ کو یہاں ہوتا اپنے رائیٹ ہینڈ سائیٹ سے اگز لینا ہے اور بس مل جاگی آپ کو آرنج پوائنٹ پہ بس آپ کو ڈائریک لے جا کر یا تو یہاں چھوڑے گی یہاں میتری ہسپیٹل کے پاس وہاں سے آٹو کر لیجیے گا یا پیدل آجائیے گا ایک کلومیٹر کا راستہ ہے اور بس والا پندرہ سے بیس روپے لے گا اور نہیں تو آپ آٹو بھی کھا سکتے ہیں آفر کروں گا کہ آپ کی جیسی بھی کنڈیشن ہو آپ کی کری جہاں تک ہے یہاں کوٹا میں آنے کے بات کر لیجیے یا پھر آپ گھر سے ہی کی کے ساتھ ساتھ آپ جیسے ہوسٹل دیکھ نہ جاتے ہیں بار بار تو بہا پر بھا دوڑی کم کرنی پڑے گی آپ خود کی کی آپ کی اور بہا پر انرجی بہت میٹر کرتی آپ کو انرجی پہلے دن بچانی ہوگی جب آپ سٹوڈنٹ کا اپنے بچے کا ایڈمیشن کرنے بہا جا رہے ہوں تو یہ سپاتے دھیان رکھے گا اور اگر ہم اس کو جو کریں گے یہاں پر دیکھئے تو آپ یہاں پر ریجون میں آسکیں گے اس طرح سے آپ کو یہ پسند آئی ہو اور اور بھی جو انسیوٹ ہیں ایلن کی جو 16 17 جس بھی کروں گا تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو سے ہیلپ ہو تب ہی اس کو لائک کریے گا کمنٹ کر دیجئے کوئی کوششن ہے ہفیلی میں آپ کا آنسر دے پاؤں